موسیقی اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و سلیم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کی ٹی وی پہ ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم سورت سجدہ کا ذکر کریں گے سورت سجدہ مکی سورت ہے اس میں تیس آیات اور تین رکو ہیں سورت سجدہ کے بے شمار فائدے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز میں اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے سورت سجدہ جو شخص روزانہ سات مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو غلبہ عزت اور شہرت عطا فرمائے گا اور وہ غلبہ عزت شہرت امن والا ہوگا نہ کہ انسان کو اس غلبہ عزت شہرت کے اندر بہا دینے والا ہوگا اس سورت کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جو شخص اپنے افسران سے پریشان ہو اس کو عزت نہ ملتی ہو معاشرہ اس کو اس طرح عزت نہ دیتا ہو جس کا وہ حق دار ہے تو اس کو چاہیے روزانہ تین مرتبہ سات روز تک سورت سجدہ کی تلاوت کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ ہوگا لوگ اس کے ساتھ مہربان ہو جائیں گے اگر کسی شخص کو جائدات میں یا اس کی جائدات زمین کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہو یا مخالفوں کا اس کو خطرہ ہو تو اس کو چاہیے اکیس روز تک سورت سجدہ کی روزانہ تلاوت کریں انشاءاللہ اس کے مخالف اس کے حق میں ہو جائیں گے اور اس کی زمین جائدات جس پہ قبضہ ہے وہ بھی اس کو انشاءاللہ مل جائے گی سورت سجدہ کے بہت سارے فائدے ہیں اگر سورت سجدہ کو آپ لوگ اس لئے بھی پڑھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات اس کو بلند کرے دنیا میں اور آخرت میں تو رب تعالیٰ کے حضور سورت سجدہ کی تلاوت کریں اس نیت کے ساتھ کہ رب تعالیٰ اس کے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کی عمال کے اوپر پڑھتا رکھے تو سورت سجدہ کی برکات انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے جلد ایک اور نئی سورت کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم